پلسطین نازا دارالحکومت بیت المقدس ہونا چاہیے وزیراعظم شباز شریف کا جرنل اسمبلی سے خطاب عالمی زمیر جھنڈو ارڈالا تلاوت اکلام پاک سے تقریر کا آغاز کیا سب سے پہلے پلسطینیوں کا مقدمہ لڑا کہا کیا پلسطینیوں پر مظالم نظر انداز کرنے والے انسان کہلانے کے قابل ہیں غزہ میں بچوں کے زندہ درگور ہونے پر دنیا کب تک خاموش رہے گی مضمت کافی نہیں بڑے ممالک حرکت میں آئیں آگ و خون کا کھیل فوری بند کرائیں عالمی برازری کو پائیدار عمد کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا پاکستانی عوام کے دل فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں وزیراعظم شباز شریف کا فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا ممبر بنانے کا مطالبہ کہا مسئلہ کشمیر بھی سلامتی کانسل کے ایجنڈے پر موجود ہے نو لاکھ بھارتی فوجیوں نے وہاں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے کشمیریوں سے حق کے خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا بھارت پانچ اگز دوہزار انیس کو کیے گئی یک طرفہ اقدامات فوری باپس لے خطے میں امن و استحقام کے لیے بھارت مگوزہ کشمیر میں غاسبانہ اقدامات ختم کرے پاکستان بھارت کی کسی بھی جہاریت کا موتوڑ جواب دے گا وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ سے واپس لندن پہنچ گئے وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں تین سے چار روز قیام کریں گے افغانستان میں موجود دہشتگرد گروپ امن کے لیے خطرہ ہیں افغانستان میں دائش، القاعدہ، بیلے، مجید برگیڈ اور دیگر دہشتگرد موجود ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی فتنہ الخوارج کے خطرے کو جڑ سے اکھارنے کے لیے پرازم ہیں عظم استحقام کے ذریعے امن و سلام کی یقینی بنائیں گے اقتصادی رہداری کے دوسرے محرلے پر کام جاری ہے سی پیک منصوبہ پاک چین بے مثال دوستی کا عملی ثبوت ہے بہرانی صورتحال میں پاکستان کی معیشت سمحالی آج ترقی کی جانب دامزن ہے پاکستان میں مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آگئی پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے شدید متاثرہ ملکوں میں سے ایک ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں پاکستان کو اب تک 30 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا عالمی درجہ حرارت کاربن اخراج میں پاکستان کا حصہ ایک فیصد بھی نہیں سو سے زائد ترقی پذیر ممالک کرزوں کے چنگل میں جکڑے ہوئے ہیں جرنل اسمبلی میں اسرائیلی وزیراعظم کی آتے ہی پاکستان کا ووک آؤٹ نتین یاہو تقریر کے لیے آئے تو جرنل اسمبلی میں شور مجھ گیا صدر آرڈر آرڈر کرتے رہ گئے پاکستان کے علاوہ ترکیہ سمیت کائی ملکوں کے نمائندوں نے اجلاس سے ووک آؤٹ کیا سعودی عرب نے پلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بین الاقوامی اتحاد کا اعلام کر دیا نیو یورک میں وزارتی اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا پلسطینی ریاست کے قیام کا اتحاد یورپ اور عرب ملکوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے اسرائیل پوجھ مسجد اکسا اور مسلمانوں اور مسیحوں کے مقدس مقامات کے خلاف قبضے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے دفاع کا حق لاکھوں شہریوں کے قتل کا جواز نہیں اسرائیل کے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر فضائی حملے متعدد امارت ملبے کا ڈھیر دو لاشے نکال لی گئیں سربراہ حزباللہ حسن نصراللہ اسرائیل کا ٹارگٹ تھے جو حملے میں محفوظ رہے چوبیس گھنٹے میں جنوبی لبنان پر فضائی حملے میں بانوے شہری شہید اور دو سو تیس زخمی ہوئے چار دن میں اسرائیلی حملوں میں شودہ کی تعداد سات سو ہو گئی دو ہزار سے زائد زخمی اسرائیلی پوجھ کی لبنان پر زمینی حملے کی تیاری اسرائیلی ٹینکوں نے شمالی سرحد پر پوزیشنیں سنبھال لیں اسرائیلی تیاروں کی شامی سرحد پر بھی بمباری پانچ شامی فوجی جان بہاک اسرائیل پر یمن کے حوسی باغیوں کا مزائل حملہ وستی اسرائیل میں سائرن بھج گئے اسرائیلی وزیراعظم کی ڈھٹائی حزباللہ کے خلاف جنگ بند نہ کرنے کا اعلان کر دیا پاکستان بے پناہ وسائل سے مالا مال ہے بکنے عزیز جلد اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے گا آرمی چیف جنرل سید آسمونیر کا کراچی میں تاجروں سے خطاب معیشت کی بہتری میں تاجروں کے تابن کو سراہا ملکی بہتری کے لیے دستیاب مواقع پر بھی گفتگو کی تاجر براظرین نے معیشت کے فروغ کے لیے ایس آئی ایف سی کے کردار کو سراہا سپر سلا نے انوویسٹا انڈس آئی تی پارک کا افتتہ بھی کیا تقریب سے خطاب میں کہا آئی تی پارک نوجوانوں کو میاری تربیت فرہام کرے گا دورہ کراچی کے دوران آرمی چیف کو پاک پوچ کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریپنگ بھی دی گئی عدلیہ اور پارلیمان میں ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو آئینی میلٹ ڈاؤن کا خدشہ موجود ہے محول میں غیر یقینی ہے جو آئی ایم ایف پروگرام کے بعد کم ہوئی آئین جو بیان کرتا ہے اس میں حتمی فتح پارلیمان کی ہی ہوتی ہے نواز شریف پسپردہ کردار ادا کر رہے ہیں وزیر دفعہ جو آصف کہتے ہیں افغانستان سے پاکستان میں کھلی جاریت ہو رہی ہے وزیر آزم نے کشمیر، فلسطین اور پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ اٹھایا مسئلہ فلسطین کی حوالے سے اقوام متحدہ کے کردار پر سوال اٹھتا ہے آئینی ترمیم پر جے یو آئی سمیت باقی پارٹیوں سے بھی مشاورت جاری رکھیں گے آئینی پیکج پر مولانا فضل رحمان کی رائیلی اور اپنی رائیلی پی پی رینمو کی مولانا سے ملاقات کے بعد گفتگو نوید کمر کہتے ہیں کوشش ہوگی کہ تمام سیاسی جماعتوں کی اس معاملے پر متفق کر رہے ہو مشاورت کے بعد ہی آئینی ترمیم کا کوئی مسوودہ سامنے آئے گا پی پی وفت نے مولانا فضل رحمان سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی آئینی عدالت کے قیام اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ فیال کیا گیا تشریح کی آرمی سپریم کورٹ آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر عدالت عظمہ کی وضاحت چیلنج کر دی آٹھ ججوں کے وضاحتی فیصلے پر نظر سانی کی استعداہ کرتے ہوئے حکم امتنا مانگ لیا موقف اختیار کیا گیا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درامت میں تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لیے کب نوٹس جاری کیا پی ٹی آئی کی دستاویز پر عدالت نے ای سی پی کو نوٹس جاری کیا ناجواب طلب کیا الیکشن کمیشن کی وضاحت کے بعد پارلیمان نے قانون سازی کر دی سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں اپنے بارہ جولائی کے احکامات سے انحراف کیا ارکان کو پندرہ دن دیکھ کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا بیرستر گوھر کے سرٹیفیکٹ درست مان بھی لیں تو ارکان کی تعداد انتالیس نہیں بنتی امیدواروں نے پارٹی وابستگی کے ڈیکلیریشن جمع نہیں کر آئے پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں اگر کوئی حکومت کا ساتھ دے گا تو اس کا سیاسی مستقبل تاریخ ہوگا شبلی فراز کہتے ہیں چیرمن سینیٹ کو خط لکھ کر آگاہ کیا حکومتی سینیٹرز کو الگ نشست الوٹ کریں سینیٹ اجلاس میں مجھ سمیت اپوزیشن ارکان پچھلی نشستوں پر بیٹھیں گے آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے بکلا کا احتجاج پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ سیاسی معاملہ نہیں ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے سب سے اپیل کرتا ہوں اس معاملے کو سمجھیں آج راول پنڈی سے عوامی تحریکہ آخاز ہوگا رتیب خوصہ بولے عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام کو انصاف بھی نہیں ملے گا ہم پاکستان کو بچائیں گے اور جمہوریت کی پٹری پر چلائیں گے پی ٹی آئی کی آج احتجاج کی تیاریاں تیز انتظامیہ نے بھی حکمت عملی بنا لی راول پنڈی جیلوم چکوال اور اٹک میں دفعہ 144 نافذ چاروں ازلا میں جل سے جلوس پر پابندی آئے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا امکان پولیس نیماری روڈ اور اندرون شہر سے لیاقت باغ آنے والے راستے بند کرنے اور ریلیاں روکنے کا پلان میٹرو بس اور موبائل فون سروس معتل کرنے پر غور راجہ بشارہ سماویہ تاہر اور دیگر رہنماؤں انتہائی مطلوب فیرس میں شامل ہیں تمام تھانوں کو گرفتاری کٹاس دے دیا گیا دوسرے ازلا سے اضافی نفری قیدی بسے بھی طلب کر لیں جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کا جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیز جسٹس تائیناتی کا نوٹیپیکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ عوام آئین و قانون کے مطابق چیز جسٹس کی تقروری چاہتے ہیں پاکستان میں آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مجووزہ آئینی ترمیم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں بڑسر اقتدار ٹولا مرضی کے پیسلے کرنے کا خواہش مند ہے آئینی ترمیم کی حمایت کرنے والے اپنے چہرے پر کالک ملیں گے